تین بار وزیراعظم رہنے والے نواز شریف نے حال ہی میں ایک پارٹی ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح زیادہ اور کے جنرل فیض علی چشتی جیسا بانک پن اور تم تراک رکھنے والے جنرل محمود احمد نے 12 اکتوبر سن 1999 کو وزیراعظم ہاؤس پہ قبضہ کیا تھا اس روز کیا کچھ ہوا اس حوالے سے نواز شریف کے قریبی ساتھی اور سینئر صحافی عرفان صدیقی نے ایک تازہ تحریر میں تفصیل بیان کی ہے جس میں انہوں نے 9 ستمبر سن 2007 کی کہانی بھی بیان کی ہے جب نواز شریف نے مشرف دور میں وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا لیکن انہیں زبردستی جدہ واپس بھیجوا دیا گیا 12 اکتوبر سن 1999 کے حوالے سے عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ سپہر کا وقت تھا نواز شریف اپنے دفتر کی بجائے وزیراعظم ہاؤس کے رہائشی حصے میں تھی جنرل محمود احمد اس شکوہ کے ساتھ نواز شریف کی طرف بڑھے جس شکوہ جلال کے ساتھ شاید بھارتی جرنیل جگجید سنگھ اروڑا بھی ہتھیار ڈالنے کے لیے کھڑے جنرل نیازی کی طرف نہیں بڑا ہوگا لمبی موچھو والے جنرل محمود کے ساتھ بارہ کمانڈوز تھے سب کے ہاتھ میں جدید گنے تھی سب کی گنوں کا رخ وزیراعظم کے سینے کی طرف تھا انہی لمحات میں لاہور سے بیگم کلسوم نواز کا فون آیا وہ گویا ہوئی کہ میں ٹی وی پر عجیب خبریں دیکھ رہی ہوں آپ کیسے ہیں میاں صاحب بیگم کو اس صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے کہ وزیراعظم کو حراست میں لینے کے لیے آنے والے دستے کے سرورا جنرل محمود نے بلند آواز سے حکم دیا کارٹ تو فون کی تاریں اور تاریں کٹ گئی عرفان صدی کے بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وزیراعظم اپنی ہی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے انہیں گاڑی میں ڈال کر چکلالہ راولپنڈی کی ایک بیرک میں پہنچا دیا گیا رات کو جنرل محمود سمیت کئی جنرل جیرہ حراست وزیراعظم کے پاس آئے اور ان سے سطیفے پر دستخط کروانے کے لیے شدید دواو ڈالا گیا تاہم نواز شریف نے کہا اوور مائی ڈیڈ بوڈی یعنی سطیفے کے لیے تمہیں میری لاش سے گزرنا ہوگا عرفان صدی کی کہتے ہیں کہ اس کہانی کی جزیات پھر کسی دے آج میں اکتوبر سے نہیں ستمبر سے جڑی ایک داستان گاہے گاہے بازخان کے طور پر دہرا رہا ہوں یہ نو ستمبر سن دوہزار سات کا ذکر ہے جب نواز شریف نے مشرف کی راؤنت کو چیلنج کرنے کے لیے ہر طرح کی مسئلہت احتیاط خدچات اور امکانات کو بالائطاق رکھتے ہوئے پاکستان کے لیے رکھتے سفر باندھا تھا یہ اچانک نہیں ہوا تھا اس کے پیچھے علی فلیلہ کی بھید بری کہانیوں سے بھی زیادہ ایک دلچسپ کہانی بغداد کی پرپیش گلیوں کی طرح پھیلی ہوئی ہے اس کہانی کا آغاز بائیس مارسن دوہزار سات کے دن ہوا تھا جب میری لندن میں میاں صاحب سے ایک تفصیلی ملاقات ہوئی تھی عرفان صدی کی کہتے ہیں کہ کئی گھنٹوں پر محیط اس ملاقات میں شہباز شریف کو بھی شامل کر لیا گیا تھا اگلے تین چار دن کی داستان حقیقی ایمانوں میں کسی تلسم ہو شروعہ سے کم نہیں مجھے ڈیوکٹ سٹریٹ کا وہ چھوٹا سا زیر زمین کافی ہاؤس کبھی نہ بھولے گا جہاں ہم نے دفتر اور گھر کی بجائے یہ ملاقات کی تھی تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جو بلاخر نو ستمبر سن دوہزار ساتھ کو لندن سے پاکستان کے لیے رکھتے سفر باندھنے کا دیواجہ بنا عرفان صدیقی کہتی ہیں کہ میں 23 مارسن دوہزار ساتھ سے شروع ہونے والی کہانی کے کموں بیش ساڑھے پانچ مہینوں پر محیط تلسماتی پیچوخم سے سرفے نظر کرتے ہوئے نو ستمبر دوہزار ساتھ تک آتا ہوں دو دن قبل نواز شریف ایک پرحجوم پریس کانفرنس میں یہ اعلان کر چکے تھے کہ مشرف جو جی چاہے کر لے میں پاکستان آ رہا ہوں میں آج بھی اپنے تصور کی آنگ سے وہ منظر دیکھ رہا ہوں جب نواز شریف آکشورد سٹریٹ سے نکلتی دیوک سٹریٹ پر واقعے سکسٹی دیوک منشن کے فلیٹ نمبر دس میں اپنے دفتر میں علماریوں اور میزوں کی درازوں کا جائزہ لیتے ہوئے کاغذات کی چھانٹی کر رہے تھے اس وقت کمرے میں میرے علاوہ حسن نواز اور میاں صاحب کے پرائیویٹ سیکرٹی عمران چوہدری کے سوا کوئی نہ تھا میاں صاحب نے اچانک میز کی کسی دراز سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا غور سے دیکھا آپ نے بڑا اچھا پرفیوم لگا رکھا ہے میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ تمہیں یہ پرفیوم پیش کروں گا پھر میاں صاحب نے پرفیوم کا نام لیتے ہوئے کہا کہ یہ پرفیوم خرید کر ٹیکسی ڈرائیور کو فون کرنا اور کسی طرح پہنچا دینا سستی نہ کرنا اور میری طرف سے تاخیر پر اس سے معذرت بھی کرنا بقول عرفان صدی کے اس دن پاکستان میں سعودی صفیر ڈاکٹر علی عواز الاوسیری کی طرف سے بار بار کوشش ہو رہی تھی کہ وہ میاں صاحب سے بات کرے میاں صاحب مسلسل گریز کر رہے تھے ان دنوں پی ٹی آئی کے موجودہ راہنما روف حسن سعودی صفیر کے سٹاف سے وابستہ تھے انہوں نے میرے فون پر بات کی اور کہنے لگے کہ اوسیری صاحب بات کرنا چاہتے ہیں اور میاں صاحب گریز کر رہے ہیں آپ انہیں قائل کریں اوسیری صاحب کے ساتھ میری بھی اچھی سلام دعا تھی انہوں نے بھی مجھ سے بات کی میں نے میاں صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ بات کرنے میں کوئی حج نہیں فیصلہ تو آپ نے کر ہی لیا ہے اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے کال نہیں جانے چاہیے روف حسن کے توسس سے سعودی صفیر کی کال آئی میاں صاحب نے تحمل سے سنی خلاصہ یہی ہے کہ اوسیری صاحب نے انہیں مسلح سے کام لینے کا مشورہ دیا اور کہا کہ بہت جلد معاملات ٹھیک ہو جائیں گی میاں صاحب نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا سپریم کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے اب میرا نا آنا انتہائی نامناسب ہے اور سیاسی طور پر میرے لیے بہت محلق بھی سعودی صفیر نے غالباً اشارہ دیا کہ آپ کو دوبارہ جدہ بھی بھیجا جا سکتا ہے میاں صاحب نے انگریزی میں کہا یعنی اب یہ باتیں میرے لیے معنی نہیں رکھتیں میں بہت پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں کافلہ ہیترو ائرپورٹ پر پہنچ گیا پی آئیے کی پرواز سیون ایٹ سکس تھی جو براہ راز ہیترو سے اسلامباد آ رہی تھی میں نے حیرت سے پوچھا کہ ہم پی آئیے میں جا رہے ہیں میں بورڈنگ کارٹ تھامیں گیٹ نمبر چونتیس کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایگزیکٹیو لاؤنج کے باہر شہباز شریف میاں صاحب اور عساق ڈار کھڑے ہیں شہباز صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے اسحاق ڈار انہیں کچھ سمجھا رہے تھے مجھے دیکھتے ہی شہباز شریف کہنے لگے آپ بھائی سے کہیں نہ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں میاں صاحب نے این ہوائی اڈے پر پہنچ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ شہباز صاحب کو فیلحال نہیں جانا چاہیے ایک غیر ملکی چینل کے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ پی آئی اے ہماری قومی ائرلائن ہے جو براہ راست لندن سے اسلام بات جاتی ہے واقعی تمام پروازیں راستے میں کہیں نہ کہیں رکھتی ہیں مشرف کے عالمی سرپرس کہیں بھی ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں ہم نے پی آئی اے کا انتخاب اس لیے بھی کیا ہے کہ اس پر پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق ہوتا ہے بقول عرفان صدیقی تیارے میں میاں صاحب اور میں پہلو با پہلو نشستوں پر تھے ونڈو سیٹ پر میں اور ساتھ والی سیٹ پر میاں صاحب لمبے سفر کی حکایتیں طویل کو ایک طرف رکھتے دیں میں گاہے گاہے ان کی بائیں کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتا رہا جو پاکستان کا وقت بتا رہی تھی تیارہ رنوے کو چھو رہا تھا جب ہم نے دیکھا کہ چار سو وردی اور بے وردی کمانڈوز پھیلے ہوئے ہیں کچھ مسلح کچھ غیر مسلح جہاز کے سارے عملے نے فردن فردن میاں صاحب کے ساتھ تصویر بنائیں ہم سب ایکانومی کلاس میں جمع ہو گئے اب تیارے کو کمانڈوز نے گھیر لیا تھا پولیس کے شاہستہ مزاج افسر قلیم امام جو ان دنوں اسلام آباد ائرپورٹ پر امیگریشن ڈاریکٹر کے طور پر تاجونات تھے دو ساتھیوں کے حملہ تیارے میں آئے میاں صاحب کو سلیوٹ کیا اور بولے کہ سر آپ پاسپورٹ دے دیں تاکہ اس پر آپ کا دخول یعنی انٹری لگا دیا جائے ہم نے کہا نہیں میاں صاحب کی امیگریشن بھی ہمارے ساتھ ہوگی ڈیڑھ گھنٹہ بہت سو مباحثہ جاری رہا بلاکتہ ہے پایا کہ میاں صاحب کار پر نہیں ہمارے ساتھ بس پر ہی وی آئی پی لاؤنج جائیں گے ایسا ہی ہوا اب وی آئی پی لاؤنج کے اندر اور باہر سینکڑوں کمانڈرز نے مورچے سنبھال لیا پولیس کے دستے الگ تھے مجھے قلیم امام ایک طرف لے گئے اور بولے کہ آپ میاں صاحب سے کہیں کہ وہ پاسپورٹ دے دیں یہ رسمی سی کاروائی ہے میں نے کہا کہ یہ فیصلہ تو میاں صاحب خود ہی کریں گے میں لاؤنج میں میاں صاحب کے سامنے والی نشیز پر بیٹھا تھا انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھے میں بھی ساتھ چلا تو کمانڈرز کا گول بھی متحرک ہو گیا ایک دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر میاں صاحب نے کہا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا ان کی نیت ٹھیک نہیں لگتی اب وی آئی پی لاؤنج مچھلی بازار کا منظر پیش کر رہا تھا اتنے میں اچانک درمیان قد کا ایک منہنی سا شکس ہاتھ میں میگا فون تھا میں سابق وزیراعظم کے سامنے آکھڑا ہوا اور بولا میں لیفٹنین کرنل ازہر محمود قاضی ہوں میرا تعلق نیب سے ہے میرے پاس محمد نواز شریف کی گرفتاری کے وارنٹ ہے ملزم ایک منی لاؤنڈنگ کے کیس میں نیب کو مطلوب ہے شیم شیم کے فلک شگاف نارے بلند ہوئے کرناو قاضی نے دوسرا اعلان کیا نواز شریف آپ زیر حراست ہیں اس کے ساتھ ہی بیسیوں کمانڈرز اور پولیس اہلکار نواز شریف کو دبوشنے کے لیے بڑھے لیگی کارکنان نے شدید مضاحمت کی اور میاں صاحب کو گھیرے میں لے لیا اب اہلکار خودسری اور بدتمیزی پر اتر آئے پرویز رشید کی آنکھوں میں آنسو تھے انہوں نے کپ کپاتی مگر گرجدار آواز میں کہا خبردار پاکستان کے سابق وزیر آزم سے زیادتی ہوئی تو ہم جانے دے دیں گے عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ بلاخر نواز شریف کو کمانڈرز نے نرگے میں لے لیا وہ انہیں دھکم پیل کرتے ہوئے لاؤنڈ سے باہر لے گئے مشرف کی ریاستی طاقت جیت گئے اپنے وزیر آزم سمیت ہم سب ہار گئے شہراہ دستور کے کنارے کھڑی وہ سپریم کورٹ بھی ہار گئے جس نے حکم دیا تھا کہ نواز شریف کو وطن واپسی سے نہیں روکا جا سکتا یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے کئی سال بعد نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نا اہل قرار دے دیا تھا یہ وہی سپریم کورٹ تھی جو آئین شکنی سمیت بیسیوں گناہوں میں لطپت پرویز مشرف کا بال بھی بیکا نہ کر سکی تھی اس دن پورے اسلامباد میں کرفیو کی کیفیت تھی عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ میں نا جانے کس طرح گھر پہنچا ٹی وی پر خبر چل رہی تھی کہ نواز شریف کو واپس جدہ بھیج دیا گیا ہے پاک سرزمین شاد بات یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا